موسیقی کھانے کی تو سبحان اللہ اللہ کی اسی نعمتیں ہیں اس ملک کے اندر کون سی نعمتیں جو یہاں نہیں ہیں اب یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ کون سے وقت میں کیا کھانا ہے کس وقت میں کیا کھانا ہے یہ ہے کمال کی بات میں سے تو سارے جو نعمتیں کھاتے ہیں ہم بھی وہ کھاتے ہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ کس وقت میں نے کیا کھایا اس کے بعد کیا کھانا ہے تو اس کے ساتھ کیا جیز استعمال کرنے کھجور کے ساتھ پنیر کا استعمال کر رہے ہیں کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال کر رہے ہیں کھجور کے ساتھ خربوزے کا استعمال کر رہے ہیں اسی طریقے سے گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت کے ساتھ جو ہے قدو کا استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ کوشش یہ ذہن میں رکھے ہیں ہمیشہ کہ کمبینیشن سے مراد یہ ہوتی ہے کہ گرم غزہ کے ساتھ تھندی غزہ اچھا اس میں کیا ہے ہمارے بچے کیا کرتے ہیں پیزہ کھا رہے ہیں اور پیزے کے ساتھ کول ڈرنگ اب یہ میچ نہیں کرتے اگر پیزا کھاتے ہیں کبھی انسان ہیں آپ مجھے کہیں کہ حکیم صاحب کبھی پیزا نہیں کھاتے ایسا نہیں ہے میں بھی کھا لیتا ہوں لیکن اب میں اس کے حازمے کے کوئی صورت کرنی پڑتی ہے اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ہمیں کھاوے کا استعمال کرنا ہے اگر آپ اس کے ساتھ بہت زیادہ کول ڈرنگ پیتے چلے جائیں تو ہم نے تو اپنے میدے کے کچھ ستینات کر دی جی فرمائی میری دو تین باتیں ایک تو ہے کہ میرے جو گٹنے کھن میں درد ہیں اچھا گٹنوں میں درد ہیں کتنی عمر ہے آپ کی 55 55 اور وزن وزن 63 53 اچھا گٹنوں میں درد کتنا عرصے سے اچھا گٹنوں میں درد پہلے تو تھوڑا تھا لیکن لازت یئر میں حج پر گئی ہوں تو میں وہاں پر کھری ہوں تو میرا کٹنا جو ہے نا وہ کیا باٹیں ٹوٹ گیا لیٹھ رائیٹھ رائیٹھ اس کی وجہ سے رائیٹھ رائیٹھ اچھا وہ میرا ٹھیک میں چرایا بھی ہے جرا گے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا درد بہت ہے اچھا صرف رائیٹھ میں درد ہے لیٹھ میں درد نہیں ہے نا نہیں نہیں اور اس کے پاس میرے پاؤں میرے پاؤں سریلنگ ہو جاتے یہ بہت زیادہ ہے پاؤں میں دونوں میں یا صرف رائیٹھ میں دونوں میں دونوں میں دونوں میں سو جانے اچھا بڑتا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر پانی پڑا ہوگا ہے اچھا یہ بتائیں پشاب کیسا آتا آپ کو چھوٹا پشاب ٹھیک ہوتا ہے وہ تو اچھا آتا ہے یہ میں پوچھنے والی تھی یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو آپ کا بڑاڈر پورا خالی ہو گیا ہاں وہ بھی ہے لیکن اتنا جلدی مجھے پشاب آتا ہے نا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتی یہ ہی میں پوچھ رہی تھی کہ کیا کوئی چیز کھانے کے لیے کہ مجھے پشاب نہ سیدھا ہے چوگر کی بھی بیماری اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے چوگر بھی ہے نا چوگر بھی ہے نا اچھا شوگر بھی ہے اچھا اس کی وجہ سے پشاب زیادہ آتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کیا چاہتا ہے شوگر کتنا عرصت ہے شوگر تو میرے جنگی کے ساتھ ہے تو قریب 1.29 جیلو اللہ حافظ اللہ حافظ اچھا اس کے علاوہ ٹیبلیٹس کون کونسی لے رہے ہیں کھانے میں کسی چیز کے شوگر کی لے رہی ہیں اور بلیٹ پیشر تو نہیں ہے سب بھی لے رہی ہوں لے رہی ہوں دل کی لے رہی ہو دل میں کیا ہے آپ کی کھولیسٹرول کا لیول کیا بڑ آپ میں دل میں کچھ نہیں ہے صرفٹورک تیبلٹھ ہمیں صبح کو یہیں اور reun لیکن اس کی نہیں موجود رہے دکٹر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بس آپ بلکل فکر نہ کریں انشاءاللہ اللہ چیز میں ذکر کرتا ہوں ہماری بہن تھی مٹسیز یاتین گھتنوں کے میں درد ہے اور ماشاءاللہ حج پتشید لے گئی تو وہاں گر گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے بہت زیادہ گھتنے میں درد ہے رائٹ میں اور دونوں پاؤں میں سوجن بھی بہت زیادہ رہتی ہے شوگر بھی ہے اترائیٹس بھی ہے لیکن داکٹر کی ادرکت عدویات نہیں دی تو سب سے بہترین چیز ہے میٹھی دانا اکثر کو میں میٹھی دانا بتلاتا ہوں تو مسئلہ اوقات یہ سوچتا ہے کہ میٹھی دانا ہرے کو بتلاتے ہیں حالانکہ یہ میٹھی دانا بہت مفید ہے اور بہت آسان علاج بھی ہے اور اس کا طریقہ کاری ہے کہ آپ اس کا فیس بنا لیں اس کو گرائنڈ کر لیں گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا سفوف بنا لیں سفوف بنانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو حلدی والے پانی کے ساتھ حلدی والے پانی سے کیا مراد ہوتی ہے یہ فریش حلدی کا تین انچ کا ٹوڑا لے لیں دو کپ پانی گال دیں اس کو اچھی طریقے سے اُبال لیں اُبال لیں کے بعد یہ کعوہ جو ہے ایک کپ رہے جائیں اس کو اس کو تھنڈا کر لیں اور اس کے ساتھ ایک جو ہے میٹھی دانے کا ایک سپون یعنی جو سفوف ہوگا پاوڈر ہوگا اس کو کھا لیں اوپر سے پانی پینے اللہ کے ایک کو ان سے رشاء اللہ رسیز ارثرائیٹس بھی ختم ہو جائے گا اور اس کے علاوہ من جملہ خواتین کی جتنی بیماری ہیں خواتین کے لیے تو یہ واقعیتاً یہ سونا ہے میں کہتا ہوں کہ بچیوں کو جن کو نہیں بھی ہے بیماری لیکن یہ جو آنے والا وقت سے ہیں بچیوں کی بہت سی اور بیماریاں جنرم لے رہی ہیں خاص اور بے اولادی وغیرہ کا سسلہ تو یہ سب سے بہترین چیزیں میں تھی دانا رات کو سوتے وقت آپ استعمال کریں میری بہن آپ یہ استعمال کریں اللہ کے حکم سے ان شاء اللہ سے کافی آپ کو پھاکا ہوگا ایک کام دوسرا کام یہ کریں کہ پاؤں میں بہت زیادہ سوجن ہیں تو تھوڑا سا تھوڑی سی چہل قدوی کو جو ہے مزید بڑھائیں اور کوشش یہ کریں کہ جب پشاب آئے تو پشاب کو روکے نہیں فوراں چلے جائیں پشاب بھی بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے اس کے لیے کیا کیا کریں بہترین چیزی ہے کہ رات کو سوتے وقت مثال کے طور پر ہفتے میں چار دن آپ میری دانا استعمال کر رہے ہیں اور دو دن یعنی کے ویک میں رکھ لیں کہ جس میں آپ انار کی جو چھلکا ہے اس کو گرانڈ کر لیں انار کے چھلکا بہت آسان ہے انار ملتے ہیں انار کھا لیں اور اس کا جو چھلکا ہے اس کو ڈرائے کر لیں آون کے اندر چھوٹے چھوٹے پیچز کر کے اس کو آون کے اندر ڈرائے کر لیں ڈرائے کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنالیں پاؤڈر بنانے کے بعد تیک چمچ جو ہے رات کو سوتے وقت حلدی والے پانی کے ساتھ کھا لیں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ رجی بسانے کی بلاڈر کی جتنی تکلیفیں ہیں پشاب کی جتنی تکلیفیں ہیں انشاءاللہ رجی سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ اچھا اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ تل کا تل اور زیتون کا تل اور کلونچی کا تل یہ تین تل آپ لے لیں ان کو ہموزن کر لیں سو سو گرام لے لیں اور اس میں کیا نمی آپ ان کو اس کو استعمال جب کریں گی تو اس وقت فورا اس کو گرم کر کے استعمال کریں یعنی کہ استعمال کے ایسا کرنے کہ آپ کے جہاں جہاں گھتوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے رات میں خاص طور پر سونے سے پہلے ان جگہوں کا مساج کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ رجی سے کافی فاقفہ ہوگا دوسرا کام یہ کریں کہ جب آپ نے بات کرنا ہوتا ہے جس دن آپ نے بات کرنا ہے بات کرنے سے پہلے اپنی بوڈی پر ایک ڈیٹھ گھنٹا پہلے یہ اچھی طرح تیل لگا لیں یہ نہیں تینوں تیل جو مکس تھی ہوں گے یہ پورے جسم پر لگا لیں تو اسے انشاءاللہ رجی سے آپ کے جسم کے تمام دردیں وغیرہ جوڑوں میں تکلیف وغیرہ اللہ کے حکونتے انشاءاللہ رجی سے اس میں کافی فاقہ ہوگا